اللہ علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین و نعبدونی حاضر صراط مستقیم و لکت عدل اللہ منکم جب اللہ کسیرہ فلم تاکون تاکلون حاضر ہی جہنم اللہ تیکنتم توادون یہ ہے وہ جہنم جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس دن اللہ نے پہلے وعدہ بتا دیا تھا قیامت والا دن دوبارہ اللہ بتائے گا آج تم اس کے اندر جانا پڑے گا جو تم لوگوں نے دنیا میں الٹے سیدھے کام کی ہے اس کے پداش میں تو یہ باتیں ابھی ہو رہی ہیں اس کے بعد اللہ کہے گا ہم ازن جہنم سے کہیں گے حلم تلاتی کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے لے آو آج میں سب کو بھسم کر دوں گی جو بھی تیرے نافرمان ہیں جنہیں نے دنیا میں تیری باتیں نہیں مانی جنہیں نے رب کو رب کے حوت رب نے فرمان جاری کیا اور انہوں نے رب کی ناشکری کی رب کی نافرمانی کی میں ان سب کو ختم کر دوں گی غصے سے پھنکار رہی ہوگی وہ تو یہ وہ نظارہ تھا جو نافرمان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی ہے اور ان کی دس صفات بتا دیئے اب جملہ شروع ہو رہا اور جنت کو ہم بالکل قریب لے آئیں گے متقین کے ان سے ذرا بھی دور نہیں ہوگی یہ متقین کون ہے آپ پورا قرآن آپ دیکھیں سورہ بکرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ کن کا ذکر ہے حدل للمتقین کن کا ذکر ہے وہاں پہ یہ قرآن کن کو ہدایت دے رہا ہے متقین کے لیے اور یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کن کے قریب لائی جا رہی ہے متقین کے لیے تو یہ متقین ہے کون ہمیں تو پتہ ہے نا ایمان اور عمل صالح جنہوں نے ان دونوں کو لنک کر لیا دنیا کی زندگی میں وہی متقین ہیں کون ہے متقین جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر ستانوے میں کر دیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلا نحینہو حیاتا طیبا ولنجزی انہم اجرہم بی احسن ما کانو یعملون بہت اہم بات ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا جو بھی صالح عمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت واہو مؤمن شرط کیا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے اہل ایمان میں سے ہونا چاہیے جو بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اللہ اس کے بارے میں یہ گرنٹی دے رہا ہے فلا نحینہو حیاتا طیبا ضرور بضرور ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ صاحب ایمان ہو عمل صالح کرنا ہو اور اس دنیا کی زندگی قسم و پرسی کی زندگی ہو محتاجی کی زندگی ہو زلط کی زندگی ہو وہ دردر کی ٹھونکرے کھاتا پھرتا ہو ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دے گا یہ اللہ نے بتا دیا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے ساتھ میں کسے دنیا کی زندگی پاکیزہ نہیں ہوگی بلکہ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنْ ہم ان کو جب جزا دینے پہ آئیں گے قیامت والے دن تو ہم ان کو سب سے بہترین عجر دیں گے حسن نہیں کا اللہ نے احسن کا ہے سب سے بہتر عجر دے گا اللہ تعالیٰ نیکی کا جو بہترین بدلہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے گا وہاں پہ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ جو عمل انہوں نے کیے تھے تو پہلی نشانی کامیاب لوں گے کیا ہے بھائی متقین کون لوگ کامیاب ہوں گے متقین اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو کامیاب کریں گے متقین کے بعد کن دو سے وعدہ ہے اوواب سے اور حفیظ سے کس سے وعدہ ہے اوواب اور حفیظ اوواب کون لوگ ہوتے ہیں وہ تو تواب ہے اللہ اتواب ہے اللہ کون ہے اتواب اللہ بندے کو پلٹا کے لیتا ہے اور بندے کو کیا ہونا چاہیے اللہ کی طرف پلٹنے والا ہونا چاہیے تو بندہ اوواب ہے اور اللہ تواب ہے تو بار بار جو اللہ کی طرف پلٹتا ہو بار بار جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو جو خطائیں ہو جاتی ہیں فوراں معافی مانگ لیتا ہو تو وہ ہے عواب یہ دو نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خطائیں ہوتی ہیں اگلی نماز اس کا کفارہ بن جاتی ہے پھر اگلی دو نمازوں کے درمیان اگلی نماز پھر کفارہ بن جاتی ہے کیوں کہ وہ بار بار اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے اللہ کے سامنے جو حاضر ہوتا رہے گا اللہ اس کی خطائیں معاف کرتا رہے گا شرط یہ کہ سادھ ایک نیت ہونا چاہیے وہ شرمندہ ہونا چاہیے اس کے اہد کرنا چاہیے کہ میں ان خطاؤں سے رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن انسان بشر ہے جب بھی اس سے خطا ہوگی اگر وہ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا اور صادق نیت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پلٹا کر قبول کرتا رہے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا فاولائکا یبدل اللہ سیاتم حسنات فکان اللہ غفور الرحیم یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے جو چھوڑ دے گا غلط کام اس کے بعد توبہ کر لے گا امان لیا کیا عمل صالح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا کتنی بڑی بات ہے کہ خطائیں جو تھی جب ان کی طرف نظر کرے گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے چھوڑ دی ہیں اللہ تعالیٰ فورا ان کو نیکیوں میں کنور کر دے گا فکان اللہ غفور الرحیم تو دوسری صفت جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں کیا ہے ان کی صفت ان کا نام کیا ہے عواب کون سے لوگ ہیں بار بار پلٹنے والے اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگ اس کے بعد تیسری صفت ہے حفیظ اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگوں کے بعد کس کی نشاندی کی اللہ نے حفیظ کی حفیظ کا کیا مطلب ہے بھائی اللہ الحفیظ ہے اور بندوں کو وہ کہہ رہا کہ یہ حفیظ ہیں حفیظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا کیا مطلب ہے کس چیز کی حفاظت کرنی ہے بھائی ہم نے اللہ صحیح کا انہوں نے اللہ سے تعلق کی حفاظت کرنی ہے کس کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اس کی بات ماننے والے ہیں اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو احکامات ہم تک بھیجے ہم ان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں ہم بار بار اس کی طرف پلٹنے والے ہیں وہی ہمارا مل جاوہ ماوہ ہے اور اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے ہماری ساو ہماری ساری کوششوں کا ہمارے سارے معاملات کا مہور کون ہے اللہ اللہ سمانہ اور زمین کا نور ہے اللہ ہی مہور کائنات ہے اللہ ہی مرکز کائنات ہے تو اب ہم نے اس تعلق کی حفاظت کرنی ہے یہ جو میرا رب اور میں خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ بڑی بھاری حفاظت ہے یہ کوئی چھوٹی حفاظت نہیں ہے یہ بڑا بھاری کام ہے اللہ تعالیٰ نے جب خیر اور شر دونوں کو رکھا اور مخلوقات کو دعوت دی کے آؤ میں تمہارے اندر یہ دونوں چیزیں رکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میری پیروی کرنا میرے اقامات پر عمل کرنا اور نیکی کا حصہ سیلیکٹ کرنا کیا یہ چاہوگے کر لوگے ساری مخلوقات نے انکار کر دیا یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا یہ سورہ احضاب کی آیت ہے آخری رکو کی کہہ اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَال فَابَيْنَا اِنَّا حَمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَامَلَحَا لِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَا زِلُوبًا جَهُولًا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے امانت جو ہے کہ ہم جو خلیفہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ امانت یہ ہے کہ تمہارے اندر ہم اختیار رکھ رہے ہیں برائی کا بھی اور بھلائی کا بھی اور ہم تمہیں اختیار دے کے تمہیں عذا چھوڑ دیں گے تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ تم کس طرح زندگی گزارتے ہو کیا یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو اسمان نے کہا نہیں کتنا بڑا اسمان ہے کہتا نہیں بس مجھے تو وہی رسطہ دے جو تیری فرما برداری کا ہے تیری نافرمانی کا رسطہ میں لینا ہی نہیں چاہتا ہمیں تو صرف ایک ہی رسطہ دے دو تیری فرما برداری کا اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو زمین اور اسمان کی ساری چیزیں اللہ کی فرما برداری کے رسطے پر چال رہی ہیں پھر اللہ نے زمین کو کہا کہ لیتی ہے ہی ذمہ داری کہ تمہارے اندر اختیار میں رکھ رہا ہوں بھلائی کا بھی اور برائی کا اور اس کے مطابق تم زندگی گزارو میں تو چاہتا ہوں اچھے طریقے سے زندگی گزارو میرے معاملات میرے فرمان کے مطابق زندگی گزارو تو کیا یہ اختیار لیونا چاہو گی زمین کا نہیں ہمیں صرف ایک ہی رسطہ دو جو تیری فرما برداری کا دوسرا رسطہ میں نہیں لینا چاہتے پہلا نے پہاڑوں کے پیش کی کتنے بھلے پہاڑ ہیں لیتے ہوئی ذمہ داری کہ برائی کا بھی اختیار رکھتے اور بھلائی کا بھی اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ان دونوں کو ساتھ لے کر ہمیں صرف اپنی فرما برداری کا رسطہ دے دو یہ انسان آیا انسان نے آکے کہا کہ اگر ہمیں بلائی اور برائی دونوں کا اختیار رکھوں گا اور پھر برائی نہیں کروں گا تو اس کے بدلے میں حجر ہے اللہ نے کہا ہاں پھر بہت بڑا حجر ہے پھر میں تمہیں فرشتوں سے بھی بلند مقام دوں گا لگا ٹھیک ہے میں لے لیتا بہت بھاری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی حفاظت کرنی ہم نے جو اس ذمہ داری کی حفاظت کرنی کوشش کرے گا اس کے اوپر لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جنت میں داخل کرے گا ذمہ داری بھاری ہے انسان کمزور ہے لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اور میں اپنی خطاؤں پر شرمسار ہوں میں نہ دموں میں رہوں گا اسی کا بندہ میں اسی کے ساتھ اپنے تعلق رکھوں گا قائم اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ ساتھ پیوری فائی کرتا رہے گا یہ حفیظ جو اس تعلق کی نگے داشت کرے جو تعلق میرا اور میرے خالق کا ہے میں اگر اس کی نگے داشت کر رہا ہوں تو پھر میں کون ہوں حفیظ کتنی باتیں ہو گئیں بھائی تین ہو گئیں متقین عواب اور حفیظ اب چوتھی بات آ رہی ہے من خشی الرحمان بالغیب بغیر دیکھے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے لیکن ہم کس کی باتیں مانتے ہیں کس کے حکامات مانتے ہیں کس کے ہم بندے ہیں کس کس ہم نے یہ یقین ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے من خشی الرحمان بالغیب جو خشیت رکھتا ہے رحمان کے ساتھ بغیر دیکھے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس کے اندر ایمان ہے اور اس کے معاملات اس کی گواہی دیتے ہیں اس کے عمال اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ خشیت رکھتا ہے خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے بھائی خوف درندے کا ہوتا ہے خوف کسی محیب شیعہ کا ہوتا ہے اور خشیت کس کی ہوتی ہے خشیت ہوتی ہے جس کا ہمیں عدب بھی کرتے ہوں جس کا ہمیں احترام بھی کرتے ہوں اور پھر اس سے ڈرتے بھی ہوں جیسے ایک شیر کی مثال لے لیں اور باپ کی مثال لے لیں بچہ ڈرتا دونوں سے ہے لیکن شیر کا ڈر اور باپ کی ڈر میں کیا فرق ہے کہ باپ کے ڈیر میں محبت بھی ہے پیار بھی ہے فرما برداری بھی ہے اس کی نراضگی کا خوف بھی ہے اس سے انسیت بھی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا بھی ہے اور شیر سے صرف خوف ہے کہ یہ میرے پر حملہ نہ کر دے تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے دمیان ہونی چاہیے کہ انسان کے پاس خشیت کے خزانے ہوں وہ اللہ کا احترام کرتا ہو اللہ کی حدوں کو سمجھتا ہو وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو سمجھتا ہو وہ رحمان کے سامنے حاضر ہو کہ اپنے معاملات کی جواب دہی کرنے کا احساس رکھتا ہو جو یہ احساس رکھے گا اللہ اس کو کہہ رہا ہے من خشی رحمانہ بالغیب اور ان کو اللہ تعالیٰ وزن جنت میں داہل کرے گا اور پھر اس کے بعد پانچی صفت ہے وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِیب کونسا دل لے کے وہ اللہ کے پاس جائے گا قلبِ مُنیب وہی پلٹنے والا دل عواب اور منیب یہ ایک ہی لفظ کے مشتقات ہیں وہ دل کونسا ہوگا اللہ کی طرح پلٹنے والا دل دلِ گرویدہ دلِ سادہ اللہ کو کونسا دل پسند ہے بھائی قلبِ سلیم کونسا دل پسند ہے قلبِ سلیم سلیم کا کیا مطلب ہے سیدھا دل یہ اللہ تعالی نے سورہ شعرہ میں کہا ہے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ قیامت والے دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے فائدہ دیں گے إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم سوائے اس کے جو اللہ کے سامنے کس دل کے ساتھ حاضر ہوا ہوگا قلبِ سلیم کے ساتھ قلبِ سلیم کا مطلب سیدھا دل جب اس کے سامنے حق آ جائے تو پھر یہ آئیں بائیں شائع نہ کرے جب اس کے سامنے فسک اور فجور اور تقویٰ دونوں رستے آ جائیں اس کو پتہ ہوگے میں نے کون سے رستے کو سلیکٹ کرنا ہے اور جب اس کے سامنے حق بات آ جائے تو پھر یہ بہانے بازیاں نہ کرے اس کے اندر بغض بھی نہ ہو اس کے اندر کینہ بھی نہ ہو اس کے اندر نافرمانی کے جذبات بھی نہ ہو اور تغیانی اور بغاوت کے حساس کے ذات بھی زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ کا غلام اللہ کا بندہ اللہ کے حکم پر چلنے والا اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر جواب دہی کرنے کا حساس رکھنے والا دل یہ ہے قلب منیب تو میرے بھائیو یہ پانچ باتیں اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی جن کو اللہ تعالی اس دن کامیاب کرے گا اللہ تعالی اس دن ان کو جنت میں داخل کرے گا پھر اللہ کہہ رہا ہے ادھ خلوحہ بسلام آو یہ جو پانچ کیٹیگریز کے لوگ ہیں آو اسلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ذالک یوم الخلود یہ کونسا دن ہوگا ہمیشہ والا دن کبھی اس میں سے نکلنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی کبھی یہ دن ختم ہوگا یہ کونسی ڈیسٹینی ہے یہ کونسی منزل ہے ہمیشہ گی کوئی اختتام نہیں ہے آپ اس کا اختتام سوچ ہی نہیں سکتے اور پھر اللہ تعالی فرما رہا ہے اس میں تو جو وہ چاہیں گے وہ بھی ہے اور ہمارے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ زخرف میں کیا ہے یُتَافُ عَلَيْهِمْ بِسِحَافٍ مِنْ زَحْبٍ وَأَقْوَابٍ ان کے سامنے تھال پھرائے جائے رہے ہوں گے اور کاس گلاس جام بھرے ہوئے ہوں گے سونے کے تھال ہوں گے اور جام ہوں گے اور جو بھی نفس کو چاہیے ہوگی جس کی بھی اس کو اشتہا ہوگی بھوک لگے گی پرندہ اڑتا وجا رہا ہوگا دیکھے گا یہ پرندہ مل جائے اسی وقت تھال میں رکھاؤ سامنے آ جائے گا مچھلی کو دیکھے گا سمندر میں بڑی خوبصورت مچھلی ہے اسی وقت تلی اس کے سامنے آ جائے گی یہ فارمولے وہاں پہ نہیں ہوں گے کہ مچھلی پکڑ کے لاؤ چھلو پکاؤ پھر کھاؤ وہاں پہ یہ سارے فارمولے یہ سارے قوانین کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے جنت آلے بیٹھے ہوں گے اگدم دل کرے گا کہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں جیسی ماں باپ کو دیکھیں تو فوراں اوپر دیکھیں گے جنت میں ماں باپ نظر آ جائیں گے ان سے باتیں کریں گے ابو آپ کیسے ہیں امی کیسے ہیں اور اگدم خیال آئے گا کہ یار وہ پڑا نافرمان تھا نافرمان تھا وہ کہاں پہ ہے اللہ تعالی فوراں اس کو کھڑکی کھول کے دکھا دے گا وہ جہنم میں جہاں پر پڑا ہوگا یہ جو قوانین ہیں فیزیکل اور کیمیکل اور یہ جو کشش سکل کے قانون ہیں یہ سارے قوانین وہاں پہ ختم ہو جائیں گے وہاں پہ وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا اور جو اللہ دینا چاہے گا وہ بھی دے دے گا اللہ پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ جنت کے وارث ہم نے تمہیں کیوں بنایا ہے یہ جنت ہے جس کے وارث ہم نے تم کو بنا دیا جس کی وراثت ہم نے تمہارے سپرد کر دیا کہ اب یہ جنت تمہاری ہے تمہاری ملکیت ہے جیسے چاہتے اس میں رہو جیسے اس میں زندگی گزارنا چاہتے گزارو کس لیے وہ جو دنیا کی زندگی میں تم نے عامال کیا تھے ایمان کے ساتھ ان عامال کے سلے میں آج یہ جنت ملی ہے تو میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے آج کی گفتگو جو دوسرا حصہ تھا پچھلی گفتگو اسے یہ متصل حصہ ہے پچھلی گفتگو میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان دس نافرمان بندوں کی صفات دیکھی تھیں سنی تھیں اور پڑھی تھیں جو جہنم کے شکار ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی اور اس کے بعد ان مزید پانچ صفات کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا آج یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم اگر ان پانچ صفات کو اخص کر لیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن جنت سے ہم گنار کرے گا پہلی صفت تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے دوسری صفت عواب ہونے بار بار پلٹنے اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ ٹوٹنے نہیں دینا جو بھی خطائیں ہو جائیں اگلی نماز پر کے اگلی توبہ کر کے واپس اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے شیطان بڑی کوشش کرے گا مایوس کرنے کے رسے دکھائے گا لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونا اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو کسی حال میں ٹوٹنے نہیں دینا حفیظ جو امانت اللہ نے میرے اور آپ کے سپرٹ کی ہے کہ اختیار دونوں دے دی ہیں اب ہم نے ان اختیارات کی حفاظت کرنی ہے اور وہ علیہ اختیار سیلیکٹ کرنا ہے وہ علیہ کام کرنا ہے جو اس اختیار کا صحیح استعمال ہے کام کونسا کرنا ہے جو اس اختیار کا صحیح استعمال ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس اختیار کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو یہ ہے حفاظت کرنا اس امانت کی حفاظت کرنا جو حفاظت کرنے کا بیڑا اٹھا لے گا کوشش کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لئے ایمان بالغیب رکھا ہے جو بھی ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا جائے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا وہ جنت سے قریب ہوتا جائے گا اور پانچ ہی چیز اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے لئے رکھی ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو سادہ رکھنا ہے اپنے دل کو سیدھا رکھنا ہے اس دل کو پیچیدہ نہیں بنانا اس دل میں اس کی مخلوق کے لئے ہمدردی رکھنی ہے محبت رکھنی ہے اور اس دل کو ہم نے اس کام میں لگانا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین